ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سربنام سے سممند مہتپور پرسنوں کو پڑھیں گے سبھی پرسن ایمپورٹنٹ ایبم سیلیکٹڈ ہیں جو آپ کے آگامی پرچھا میں آنے کی پوری پوری شمباب نہ رکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پرسن سے آج کس ویڈیو کا مارا پہلا پرسن ہے کہ سنگیہ کے اسطحان پر پرکت ہونے والے سبدوں کو کیا کہا جاتا ہے چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر اے سربنام نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ ہندی میں کل کتنے سربنام ہیں تو چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں اور صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر بھی ہندی میں کل گیارہ سربنام ہوتے ہیں دیکھئے فیکٹس میں دیکھئے گا کہ ہندی میں کل گیارہ سربنام ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے مولک سربنام کہا جاتا ہے گیارہ سربنام کون کون سے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے میں تو آپ یہ ہے وہ ہے سو جو کوئی کچھ کون کیا یعنی یہ جو گیارے سبد آپ کو ملے ہیں یہاں پر ان کو مولی شرمنام کہا جاتا ہے اور یہ ہندی کے کیا ہوتے ہیں گیارے سرمنام ہوتے ہیں نیٹ کوشن دیکھئے گا ہندی میں سرمنام کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہوگا اوپسن نمبر ڈی یعنی سرمنام کے چھے پرکار ہوتے ہیں چھے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے پورس واشک سربنام نجو واشک سربنام نشچے واشک سربنام انشچے واشک سربنام پرسن واشک سربنام اور شممند واشک سربنام نیٹ کوشن دیکھئے گا کہ میں اپنے آپ کام کرلوں گا یہاں پر دیکھئے آپ سبد کو کیا کیا گیا ہے انڈر لائن کیا گیا ہے تو یہ دیکھئے باق میں ریخانکت سربنام سبد کا بھید کیا ہے چار اوپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number c یعنی نجواشک سربنام تو نجواشک سربنام یہاں پہ دیے گئے ریکھان کے سبد میں نجواشک سربنام ہے اس کے علاوہ دیکھیں پرسواشک سربنام کاری امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک جامس کے لیے اس کے بارے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ پرسواشک سربنام یعنی جس سربنام کا پریوک اس طریقے اور پرس کی اسطحان پر پریوکت ہونے والے سبدوں کے لیے کیا جاتا ہے پرسواشک سربنام کہلاتے ہیں جیسے میں تو آپ یہ ہے وہ ہے لیکن یہاں پہ یہ نجواشک سربنام کے لیے پریوک کیا گیا ہے اس میں اس لیے اس کو میں کیا ہے نجواشک سربنام ہے پرسواشک سربنام بھی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے اتم پرسواشک سربنام اتم پرسواشک سربنام دیکھئے جس میں جس سربنام کا پریوک بات کہنے والے کیا کیا جاتا ہے اس کو اتم پرسواشک سربنام کہتے ہیں دوسرا ہے مدھیم پوروش سربنام یعنی جس سربنام کا پریوک اس کے لئے ہوتا ہے جس سے کوئY بات کہی گئی ہو جیسے تُوれて تُم نے تم کو آپ آپ نے نمبر تیسرا ہے کے اننے پوروش سربنام یعنی جس سربنام کا پریوک اس کے لئے ہوتا ہے جس کے وسائع میں کچھ کہا جائے جیسے یہ ہے وہ ہے یہ بھی ان کا ان ہے اس سے اس کو اب یہاں پہ ایک ایک ایکжامپل دیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پڑھنے میں بہت تیج ہے اب یہاں پہ دیکھیں تین سبد ہیں یہ کہنے والا کون ہے میں نے اور کس سے کہہ رہا ہے آپ کو اور کس کے بارے میں وہ ہے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہاں پہ جو میں نے سبد ہے یہ اتم پرس سربنام ہو گیا یہ مدھیم پرس ہو گیا آپ کو اور وہ ہے ہو گیا انے پرس کیونکہ یہ کہنے والا ہو گیا بکتہ یہ سننے والا ہو گیا اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہیں وہ ہے ہو گیا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو اس پرکار یاد رکھنا ہے اتن پروس ہوتا ہے بکتا یعنی کہنے والا مدیم پروس ہوتا ہے سروتا اور انی پروس ہوتا ہے جس کے بسے میں بات چل رہی ہوں نیسٹ پوائنٹ کوشن دیکھئے گا کہ نم لکھت میں سے سربناموں کا بکارک پد کونسا ہے چاروں اپسن ساپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر سی لنگ ایمم بچن دونوں یہ دونوں کیا ہیں سربنام کے بکارک پد ہیں نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ انشتے بچک سربنام کا اپادان کارک میں بہوچن روپ کیا ہوگا چاروں اپسن ساپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر اے کنہی سے نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ نم لکھت میں سے سربناموں کے سندر میں ستے کتن کونسا ہے اپسن نمبر اے میں دیکھئے گا کہ سربنام سبد کا سابدکرد ہے سب کا نام بلکل صحیح ہے سربنام سبدوں کا سمبودن کارک نہیں ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اور بھاسا میں سربنام سبدوں کا پریوگ پنرکتی دوست سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے یاد رکھنا ہے کہ سربنام کا پریوگ پنرکتی دوست سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے یاد رکھنی ہے اس پرکار چاروں کی چاروں کتن صحیح ہیں تو صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر دی سوی کتن ستے ہیں نیشٹ کوشن دیکھئے گا کہ کس سربنام کو سنکیت واشک سربنام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چاروں آپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے آپسن نمبر سی نجو واشک سربنام کو نجو واشک سربنام کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ نجو واشک سربنام یعنی جس سربنام کا پریوگ کرتا کارک سویم کے لیے کرتا ہے یا اس کے ساتھ کرتا کا اپناپن پرکٹ ہو جیسے آپ سویم خود اور سوات ہے ٹھیک ہے ان کو جہاں پر کرتا کا اپناپن پرکٹ ہو رہا ہو یا اپنے آپ کام کر رہا ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے نجو واشک سربنام ہوتا ہے اسے سنکیت واشک سربنام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیشٹ کوشن دیکھئے گا کہ سربنام بے سبد ہیں جو کس کے استان پر بشیشد کے استان پر پریوکت ہوتے ہیں سنگیا کے استان پر پریوکت ہوتے ہیں نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ پرسواچک سربنام میں کا سممند روپ نم لکھت میں سے کیا ہوگا چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر بھی میرا نیسٹ کوشن ہے ہمارا کہ سروتر اوکرت رہنے والا سربنام کونسا ہے چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر دی کیا ٹھیک ہے تو دیکھئے سروتر اوکرت سربنام تین ہے سو کیا اور کوچھ یہ سبھی جگہ کیا رہتے ہیں اوکرت رہتے ہیں ان تینوں کو یاد رکھئے گا نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ کچھ اور کہو باقی میں اور کا کس روپ میں پریوگ ہوا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر اے سربنام نیسٹ کوشن ہے آپ بھلا تو جگ بھلا باقی میں ریخ آنکت پد ہے یہاں پہ آپ کو کیا کیا گیا ہے ریخ آنکت کیا گیا ہے اور اس ریخ آنکت پد میں کون سا سربنام ہے چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر اے نج واشک سربنام نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ جو بولے سو نحیال باقی میں پریوکت سربنام ہے چار اپسنس آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ڈی سمبند واشک سربنام دیکھیں سمبند باچک سرمنام سمبند پرکٹ کرنے والے سرمنام سمبند باچک سرمنام کلاتے ہیں جیسے جو سو جس کی اس کی جو وہ ہے جیسی بیسی جس نے اس نے اور جسے وہ ہی نیٹ کوشن دیکھئے گا کہ سرمنام جس کا بیوار ایک بچن میں نہیں ہوتا ہے چارہ اپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ب آپ نیٹ کوشن دیکھئے گا کہ سمن اپنے آپ پر بھروسہ رکھو یہ باقی کس سرمنام کا ادھارڑ ہے چارہ اپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ب نشچے واچک سرمنام کا نیٹ کوشن دیکھئے گا کہ نیون میں سے کس بکلپ میں سرمنام سمبندی اصدی ہے چارہ اپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ب وہے لوگ ادھر آئیں گے دیکھئے اس میں سدھ سبد ہوگا بے لوگ ادھر آئیں گے اس میں سرمنام سمبندی اصد دی ہے یا وہے کی جگہ کیا ہوگا بے ہوگا نیٹ کوشن دیکھئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے باقی میں سرمنام کی روپ میں پریوک کیا گیا ہے چارہ اپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر ب ایسا ایسا کیا ہے سرمنام کی روپ میں یہاں پر پریوک کیا گیا ہے نیٹ کوشن ہے کہ یہ پستک وہی ہے جو میرے پارٹ اکرم میں ہے باقی میں نشچے واچک سرمنام کیا ہے بھائی چارہ اپسن سامنے یہ ہے وہی میرے پستک ان چارہ میں سے ایک سبد نشچے واچک سرمنام کو انگیت کرتا ہے وہے کون سا سبد ہے چارہ اپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر ب وہی دیکھیں نشچے واچک سرمنام کسی نشچت بستو کا بود کرانے والے سرمنام کو نشچے واچک سرمنام کہلاتے ہیں یا کہتے ہیں جیسے یہ ہے وہ ہے یہ وہے یہاں پر یہ ہے سارمنام کیا ہے بشیشن ہے اور وہی کیا ہے نشچے وچک سرب نام ہے نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ نمین میں سے وہے کون سا سرب نام ہے جس کا ایک بچن اور بہو بچن دونوں میں پریوب کیا جا سکتا ہے چارہ اپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اپسن نمبر اے جو نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ سلیکہ پریشترمی چھاترہ ہے اسے جتنا کام کرنا ہوتا ہے اتنا وہے سویم کر لیتی ہے اس باقے میں کون کون سے سرب نام ہیں چارہ اپسن سامنے ہیں آپ کے صحیح آنسر ہے اپسن نمبر بی نیج واشک سرب نام انے پرس واشک سرب نام اور شممند واشک سرب نام اس میں تین سرب نام ہیں ان تینوں سرب ناموں کو یہاں پر پریوب کیا گیا ہے نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ آپسا پریے مطر پاکر میں دھنے ہو گیا باقے میں ریخانکت پد ہے یہاں پر دیکھیں آپسا کو کیا کیا گیا ریخانکت کیا گیا ہے اور اس ریخانکت پد میں سرب نام کیا ہے یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے ڈائریکٹ لی یہ آپسا سرب نام ہے بسیسن کے لیے بسیسن کیا ہے یاد رکھنے یہاں پر آپسا یعنی یہاں پر ایک بسیسنہ بتائی جا رہی ہے کسی آدمی کی اس لیے یہ بسیسن ہوگا آپسن نمبر بیس میں صحیح آنسر ہے دیکھیں جب آپ سبد کے ساتھ میں سا جوڑ دیتے تو وہے گڑو آچک بسیسن ون جاتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے نیسٹ کوشن ہے کہ وہے بلائیتی چوہا ہے باقی میں وہے ہے ایک چارہ آپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے آپسن نمبر سی نشچے واشک شرب نام نیسٹ کوشن ہے مارا کہ کس پرسن واشک شرب نام سبد کا پریوک کسی پدارت کرم بچار تتا چودر پرانیوں کے لیے کیا جاتا ہے چارہ آپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے آپسن نمبر دی کیا یعنی کیا کا یعنی کیا کیا ایک پرسن واشک شرب نام ہے اور اس کا پریوک پدارت کرم بچار تتا چودر پرانیوں کے لیے کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پریواشا اس کی پرسن واشک شرب نام کی پریواشا دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن کا بہت کرانے والے شرب نام پرسن واشک شرب نام کہلاتے ہیں جیسے کون اور کیا کیا کا پریوک نرجیب کے لیے ہوتا ہے اور کون کا پریوک سجیب کے لیے ہوتا ہے نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ سننے والے کے لیے پریوبت سرمنام ہوگا میں نے بتایا تھا بکتہ ہوتا ہے اتم پوروس سننے والا ہوتا ہے مدیم پوروس صحیح آنسر ہوگا option number V مدیم پوروس ٹھیک ہے اور جس کے بسے میں بات کی جائے وہ یہ ہوتا ہے انی پوروس next question سے دیکھئے گا کہ نمین میں سے کون سا سرمنام کا پرکار نہیں ہے چارہ option سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number C good vachak good vachak کیا ہے ایک بھی سیشن کا بھید ہے نہ کی سرمنام کا next question دیکھئے گا کہ میں اتم پوروس ایک بچن سرمنام کا اتم پوروس بہو بچن سرمنام روپ ہے چارہ option سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number D next question دیکھئے گا کہ آپ کون ہیں جو دکھی ہو کر بند میں بھٹک رہے ہیں باقی میں پریوبت سرمنام کون سا ہے چارہ option سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number B پریوبت سرمنام next question دیکھئے گا کہ نمین میں سے کس سبد کا مدیم پوروس سرمنام میں پریوبت نہیں ہوتا ہے چارہ options آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number C یعنی وہ ہے next question ہے کہ نمین میں سے کس بکلپ میں نجواجک سرمنام کا پریوبت ہوا ہے چارہ options آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے option number D آپ کاج مہا کاج اس کے علاوہ دیکھئے اس میں ہوا ہے مدیم پوروس کا اور اس میں نشچے واجک سرمنام کا پریوبت ہوا ہے اس میں بھی مدیم پوروس سرمنام کا پریوبت ہوا ہے لیکن نجواجک سرمنام کا پریوبت ہوا ہے اوپسن نمبر ڈ میں نیسٹ کوشن دیکھئے گا انشچے واشک سربنام کس باقی میں ہے چارہ اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا یہ کارک کوئی نہ کوئی تو کر ہی دے گا یہاں پہ انشچے واشک سربنام ہے انشچے واشک سربنام کی پرواسہ دیکھ لیجئے کہ جس سربنام میں کسی نشطی دبستو کا بود نہیں ہو ہوئے انشچے واشک سربنام ہوتا ہے جیسے کوئی کچھ اور کسی کوئی سجیب کے لیے پریوگ ہوتا ہے کچھ نرجیب کے لیے پریوگ ہوتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ نم لکھت جوڑی میں اتم پورس والے جوڑے کو پہنچانی ہے چارہ اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا میں اور ہم یہ دونوں کی دونوں کیا ہیں اتم پورس میں آتے ہیں نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ نم لکھت میں سے کیا تو پورس واشک کے سممند کارک کا ایک بچن روپ نہیں ہے چارہ اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا تیرے لیے نیسٹ کوشن ہے میں جا رہا ہوں چنتہ مت کرنا ریکھاں کے تیار اکتستان میں پریوکت سرمنام کونسا ہے تو صحیح آنسر ہوگا اوپسن نمبر ب یعنی میں جا رہا ہوں میری چنتہ مت کرنا نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ پورس واشک سرمنام کے کتنے بھید ہوتے ہیں چارہ اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا تین نیسٹ کوشن ہے کہ جو لڑکا کل آیا تھا وہ ہے پڑھتا ہے باقے میں سرمنام پدوند کیا ہے تو سرمنام پدوند ہے جو لڑکا نیسٹ کوشن ہے ہمارا کی کن سرمناموں کو چھوڑ کر سوی سرمنام بے وقتی رہت بہو وچن میں ایک وچن کے سمان رہتے ہیں چارہ اوپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا پرس واشک و نشچے واشک سرمنام میں نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ کس کارک میں سرمنام سبدوں کا پریوگ نہیں ہوتا ہے چارہ اوپسن سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا سمبودھن میں نیسٹ کوشن دیکھئے گا کہ سرمنام میں کل کتنے کارکوں کا پریوگ ہوتا ہے چارہ اوپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا سات نیسٹ کوشن ہے کہ سرمنام سبدوں کا اوپیوگ پرائیک کیوں کیا جاتا ہے چارہ اوپسن آپ کے سامنے ہیں صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ا پن رکتی دوست نیوارن ہے تو نیسٹ کوشن آپ کے لئے ہے اس کو ٹیسٹ کوشن کے روپ میں ہم نے یہاں پر رکھا ہے کہ جو پریشنم کرے گا وہ ہے سپا لوگا باقی یا باقی نہیں ہے یہاں پر کیا ہے باقی باقی میں کون سا سرمنام ہے چارہ اوپسن سامنے ہیں نیجواچک سرمنام یکتیواچک سبمندواچک اور پرسنواچک جواب دینا ہے آپ کو ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کرے گا آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکراب بھی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ سیر کرے گا جس سے ہم آپ کو ایسے کنٹینٹ دیتے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں